خیر رحمت الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج جس کریم کا ریویو شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے بائیو ایکوا ایکنی ریموول کریم تو جی آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھا کہا ہوا تھا کہ آپ صرف ٹرٹینوائن کی بات کرتے ہیں یا پھر ایزیلی کیسٹ کی بات کرتے ہیں تو کسی اور کریم کے بارے میں بھی ضرور بتایا کریں جو کہ ایکنی کے ریموول کے لیے یوز کی جا سکے تو جی اب سب سے پہلی بات یہ کہ آج ہم اس کے بینیفٹ اس کے یوزز اس کی پرائز کو تو ڈسکس کریں گے ہی کریں گے لیکن اس کے اور ٹرٹینوائن کے آپس میں جو تفرینسز ہیں ان کو بھی ضرور شیئر کریں گے اور آپ کو کونسی لگانی چاہیے اس کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گی سب سے پہلے تو آپ نے بائیو ایکوا کی وہ والی کریم لینی ہے جس کے اوپر گولڈن کرر کا سٹیکر لگا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوریجنل کریم ہے اور کوپی نہیں ہے کریم کی ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جی یہ کریم میں نے دو سو نوے روپے کی خریدی ہے تو اب آپ نے اس کے جو ریزرٹس ہیں وہ بھی اس سے یہی ایسپیکٹ کرنے ہیں کہ وہ دو سو نوے والے ریزرٹ ہی ہوں گے اب آپ دو سو نوے کی کریم لے کے اس سے دو ہزار والے کبھی بھی جو ہے وہ بینیفٹس اچیو نہیں کر سکتے دوسری امپورٹن بات یہ کہ میڈیکل کریم نہیں ہے یہ ایک کاسمیٹکس کریم ہے ٹھیک ہے اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں تو یہ ایکنی کو ریموف کرتی ہے لیکن اس کا پروسس بہت ہی سلو ہے ٹھیک ہے اس سے ہم جو ایکنی ہماری ہارمونل ایکنی ہوتی ہے ایکنی والگیریس ہوتی ہے اور ایسی ایکنی جو بہت زیادہ پس والی ہوتی ہے وہ ٹریٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جناب اب میں آپ کو اس کا ڈیٹیل ریویو بتاتی ہوں سب سے پہلے اس کی پیکیچنگ کی بات کر لیتے ہیں تو سلور اور بیو کلرہ کے کمبینیشن میں اس کا کور ہے کافی مستہ مینیملیسٹک سا کور ہے اس کا اور میں نے یہ پرچیز کی تھی فارم ایسی سے ہی ایون دو کہ یہ فارم ایسی کوٹیکل کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی فارم ایسی سے اب اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کے یوز ایج کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور باقی اس کے اوپر جیپنیز لکھے ہوئی ہے مجھے جیپنیز پڑھنی نہیں آتی تو اس کے یوز ایج کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو دن میں کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یوز کرنے سے پہلے اپنے چہرے کی کلینزنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس کو پروپر اماؤنٹ میں یوز کر کے چہرے کے اوپر اس کا مساج کرنا ہے رگڑنا نہیں ہے لیکن اس کو ایبزوب کروانا ہے ٹھیک ہے جناب اب ہم آتے ہیں ٹریٹین وائن کی طرف تو ٹریٹین وائن آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک میڈی کیٹڈ کریم ہے اس کو آپ کو بھی بھی لگا سکتے ہیں دن میں رات میں کسی بھی ٹائم لیکن وہ میڈی کیٹڈ کریم ہے تو اس کو لگانے کا ایک پروپر ٹائم ہوتا ہے اور اس سے آپ ایسی ایکنی بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں جو ایکنی آپ کی کسی بھی صورت نہیں جا رہی وہ ایکنی آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک میڈی کیٹڈ کریم ہے اچھا جی اب اس کی ٹیوب کی بات کر لیتے ہیں تو ٹیوب آپ کو سامنے ہیں مجھے بہت کیوٹ سی لگی تھی بہت مجھے نا پیلنگ سی اس کی پیکیجنگ لگی تھی بہت ہی کیوٹ کیوٹ سی پیکیجنگ ہے دیکھنے میں کافی اچھے لگتی ہے اچھا جی تو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ایکنی ریموف کرتی ہے تو کس پروسس کے تھرو کرتی ہے اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں نا مجھ سے کی ٹریٹن وائن بہت سلو کام کرتی ہے تو آپ یقین کریں یہ اس سے بھی زیادہ سلو کام کرتی ہے اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے اس کو لگاتے ہوئے اس کی جو اچھی باتیں میں نے نوٹس کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اگر آپ کو چھوٹا موٹا پمپل نکل آئے اور آپ اس کو تین سے چار دن لگاؤ تو وہ پمپل دور ہو جاتا ہے دوسری اس کی ایک اچھی بات اور اچھی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کریم بہت زیادہ تھک نہیں ہے موہ کے اوپر آپ کے بہت زیادہ آئل پرڈیوز نہیں کرتی بہت سی بہت ہی ملڈ سی کریم ہے بہت ہی اس کو لگا کے بہت سودنگ سودنگ سا افیکٹ آتا ہے بہت کولنگ افیکٹ آتا ہے تھنڈا تھنڈا سا لگتا ہے اس کو لگا کے اس کے بعد پرفیوم کی بات کر لیں کہ اس کی فریگرنس ہے یا نہیں ہے تو اس کی فریگرنس بلکل نہ ہونے کے برابر ہے آپ لگاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی فیل ہوتی ہے لیکن اس کے بعد یہ خود بہت ختم بھی ہو جاتی ہے اور کافی اچھی ہے آپ اس کو ایزم مویسچرائزر کریم بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہیں تو اس کے جو ٹک ٹاک پر ریویوز تھے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریویوز تھے کہ اس میں یہ تھا کہ آپ اس کو لگاتے ہیں آپ کے سارے بلیک ہیڈز باہر آ جاتے ہیں آپ کی سکن بلکل جو ہے وہ انڈے کی طرح سفید چٹی خوبصورت ہو جاتی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کا ایسا کوئی بھی افیکٹ نہیں ہے صرف اس کا ایکنی سے ریلیٹڈ افیکٹ ہے اور وہ بھی مجھے تھوڑا سا مسئلہ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ میں زیادہ تر میڈیکیٹڈ کریمز ہی ریویو کرتی ہوں اور انہی کو ہی سپورٹ کرتی ہوں تو اس کی انگریڈینٹس مجھے نہیں پتا کہ کیا ڈلے میں ہیں جس لینگویج میں لکھے ہیں میں ان کو نہیں پڑھ سکتی جب تک میں انگریڈینٹس نہیں پڑھ سکتی میں کسی بھی کریم کے بارے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اس کو کھولیں اس کا ڈھکن تو یہ جو ہے وہ وائٹ کرر کی کریم ہے اور لگا کے جو ہے نا وہ بہت ہی میں اب آپ کو کس طرح سے بتاؤں بیٹنو ویٹ درمو ویٹ اگر آپ نے لگائی ہو تو اس کی طرح سے اس کا کریمی سا ٹیکسچر ہے اب یہ میں نے آپ کو لگا کے دکھائی ہے ابزوم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گی نہیں لگتا بہت زیادہ سورٹی فیل نہیں ہوتا لگانے کے بعد اور ان کے کافی سارے سیرمز بھی ہیں اگر آپ مجھے کہیں گے میں ان کا ریویو بھی دے دوں گی لیکن کسی کریم کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دینا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی تو اگر میں اس کو ریٹنگ کروں تو میرے خیال سے میں اس کو سکس آوٹ آف ٹین ریٹ کروں گی مجھے یہ اتنی کوئی خاص بھی پسند نہیں آئی لیکن اگر ہم اس کی پرائز کی بات کر لیں دو سو نوے روپے دو سو نوے روپے کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے چلنج اپنا خیال رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی